آج ہم آپ کو پاکستان کی ٹاپ ٹین ٹک ٹاکر لڑکیوں کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کون ہیں اور کتنے پیسے کمالیتی ہیں پاکستان کے مشہور اور امیر ٹک ٹاکر کی لسٹ میں نمبر دس پر ہیں ان کی زیادہ تر ویڈیوز ڈائی لوگز پر ہیں ان کی ٹک ٹاک پر ویڈیو کو خوبصورہ آگیا ان کے ٹک ٹاک پر چار آشاریہ آٹھ ملین فالوورز ہیں یہ کسی بھی برینڈ کو سپانسرڈ کرنے کے لیے ایک لاکھ روپے چارج کرتی ہیں نمبر نو ڈالی فیشن پاکستان کے امیر ٹک ٹاکرز میں ڈالی فیشن بھی شامل ہیں ٹک ٹاک کی دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے ڈالی فیشن کا اپنا لیڈی سیلون تھا یہ اپنی حسین آنکھوں اور خوبصورت بالوں کی وجہ سے مشہور ہیں ڈالی فیشن کا اصل نام ہمیرہ اسغر ہے یہ پروفیشنل موڈل بھی ہیں اس کے علاوہ ان کا اپنا میک اپ کا سکول بھی ہے ان کے پانچ آشاریا نو میلین فالورز ہیں یہ ادھاکاری بھی بہت اچھی کرتی ہیں ڈالی سپانسرڈ ویڈیو بنانے کا ایک لاکھ چارج کرتی ہیں نمبر آٹھ شمیز شہباز جو کسی تعرف کی محتاج نہیں نوجوان اور خوبرو نظر آنے والی یہ لڑکی یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ بھی ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ ٹک ٹاک بھی بناتی ہیں بہت سے سنگر ان کے ساتھ فیچر کرتے ہیں تاکہ انہیں بھی شہرت ملے شمیز شہباز اس وقت سپانسرڈ ویڈیو بنانے کا ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے وصول کرتی ہیں اس وقت ان کے پانچ آشاریا نو فالورز ہیں نمبر ساتھ سہر حیات ان کی ٹک ٹاک پر چھے آشاریا ساتھ ایک ملین فالورز ہیں ان کی وجہ شہرت ان کی خوبصورتی ہے یہ ڈانس ویڈیوز بناتی ہیں سہر کے چاہنے والوں میں پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک کے لوگ بھی شامل ہیں سہر حیات سپانسرڈ ویڈیو بنانے کا دو سے تین لاکھ روپے لیتی ہیں اس کے علاوہ خواتین کے ملبوسات کے بڑے بڑے برانڈز ان سے رابطے میں رہتے ہیں نمبر چھے آری کا حق یہ ٹک ٹاک پر سلو موشن بناتی ہیں اس وقت ان کے چھے آشاریا چھے ملین فالورز ہیں انہیں پاکستان کی خوبصورت ٹک ٹاکرز ہونے کا اعزاز حاصل ہے حقیقی زندگی میں یہ خوبصورت نہیں ہے نمبر پانس پر علیش بانجم ہیں جنہیں چاہنے والے پیار سے علیشے بھی کہتے ہیں ان کے ساتھ آشاریا ایک ملین فالورز ہیں یہ پاکستان کے شہر فیصلہ بار سے تعلق رکھتی ہیں یہ ایک سپانسرڈ ویڈیو بنانے کا تین لاکھ روپے سے زائد لیتی ہیں نمبر چار پر ہیں کمال آفتہ ان کا تعلق لاہور سے ہے انہوں نے ایک نیجی یونیورسٹی سے میڈیا سٹیڈیس میں ماسٹر کیا اور ایک ڈیجیٹل میڈیا اردو پوائنٹ کے ساتھ بطور انکر بھی بوستہ رہی جب یہ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ تھیں تب سے ہی یہ ٹک ٹاک پر ویڈیوز بناتی ہیں کہتے ہیں جب انسان میں کوئی خاص ٹیلنٹ موجود ہو تو وہ اپنا خود ہی راستہ بنا لیتا ہے کمال آفتہ کے ٹک ٹاک پر آٹھ آشاریا ایک ملین فالورز ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق کمال آفتہ سپانسرڈ ویڈیوز کا چار لاکھ سے زائد چارج کرتی ہیں کمال آفتہ کی شادی بھی ایک ٹک ٹاکر زلکر نین سے ہوئی ہے نمبر تین پر ہمیشہ تنازیات کی زد میں رہنے والی حریم شاہ ہیں کچھ عرصہ کبل معروف ٹک ٹاکر حریم شاہ نے سوشل میڈیا سے ہونے والی آمدنی سے متعلق گفتگو کی ہے حریم شاہ کا کہنا تھا کہ جب ٹک ٹاک ویڈیوز بنانا شروع کی تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی فین فالوئنگ ہو جائے گی ابتدا میں تنقید بھی ہوئی لیکن اتنی ہی کامیابی بھی ملی اور در حقیقت ایسا ہی ہے کہ جتنی تنقید ہوتی ہے اتنی ہی کامیابی بھی ملتی ہے انہوں نے کہا کہ پیسہ انسان کو قسمت سے ملتا ہے ٹک ٹاک بنیادی طور پر ٹک ٹاکرز کو پیسے نہیں دیتا ٹک ٹاکر کا کہنا تھا کہ ان کا حالیہ اکاؤنٹ تیسرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے جس پر چھے ملین فالوئرز ہیں پہلے دو اکاؤنٹ مختلف ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد بند کر دیے گئے تھے ٹک ٹاک کی دنیا میں دوسرے نمبر پر زویا حاشمی ہیں جن کے ٹک ٹاک پر آٹھ ملین کے قریب فالوئرز ہیں اور وہ ایک سپانسرڈ ویڈیو کے چھے لاکھ روپے چارج کرتی ہیں زویا حاشمی ان دنوں دبائی میں مقیم ہیں نمبر ایک جنت مرزا پاکستان کی نمبر ون ٹک ٹاکر ہونے کا عزاز جنت مرزا کو جاتا ہے جن کے 9.7 ملین فالوئرز ہیں فیصلہ بار سے تعلق رکھنے والی مشہور اور امیر ٹک ٹاکر ہیں یہ ٹک ٹاکرز مہانہ لاکھو روپے کمارے ہیں